ڈاکٹر اچھے سراوت فیس بک پہ ڈاکٹر اچھے سراوت میں ہوں آچار اچھے سراوت آج میں آپ کے لیے ایک سال کا راسی فل لے کے آئے ہوں کہ دیب گروہ برسپتی دو جون سے ادھے ہو جائیں گے اور پوری سال ادھے رہنے والے ہیں کیا ہوگا بارے راشوں کا فلا دیس اس کے جانکاری دوں گا آپ کو اس بید منتر کے بعد آم برسپتے اتی یدریو ارہادہ درم دیباتو کرتمجنیسو یدی دیچ ابسہ رتہ پرجاتا تدس ماسو درواڑم دہی چترم اپیام گریتو اسی ہی برسپتے تو ایستے یونی برسپتے تو ایہا آم گرام گریم گروم سگر بے نمہاں مطروں دیوگرو برسپتی دو جون کو ادھے ہو جائیں گے اور پھر پورے دو ہزار چوبیس اور دو ہزار پچیس پندرہ مئی تک یہ لگاتار ادھے چلتے رہے گے اور یہ ادھے ہونے پر آٹھ راسیوں کا میں نے لکھا ہے آٹھ راسیوں کے لیے بہت ہی اچھے ہیں ویسے تو اس تھان بلی نہیں ہیں لیکن سبگرہ ہیں گوچر میں یہ بارے راسیوں میں سے چھے راسی یعنی چھے بابوں کو پربابت کرتے ہیں کیونکہ پانچ بابوں کے یہ کارک ہوتے ہیں اور پانچ ہی بابوں پر بلوان ہوتے ہیں کہیں کہیں کارک بھی ہیں اور بلوان بھی ہیں دونوں چیزیں تو ان دونوں راسیوں کے لیے تو بہت اچھا ہونے والا ہے آج میں آپ کو وہ جانکاری دینے والا ہوں جو کچھ مورک لوگ جو تس کی کھلی اڑاتے ہیں اور جو مجھے بولتے ہیں کہ ارے رابط جی آج آپ نے کروڑ پتی نہیں بنایا ارے مورکو کروڑ پتی تو بنتے ہیں لوگ رو جانا ہجاروں کروڑ پتی بنتے ہیں اور ہجاروں گر جاتے ہیں کبھی سیر بجار کو دیکھو جا کر کے پورے ورڈ میں آٹھ ارب آدمی ہیں آٹھ ارب آدمیوں کی کنڈلی کے اندر سیر بجار میں کتنی اوپن نیچے آتی ہے کئی بار لگ پتی کروڑ پتی بنتا ہے کروڑ پتی ارب پتی بنتا ہے کئیوں کو کروڑوں کو اربوں کا کھاٹا ہوتا ہے لیکن یہ ان راسیوں پہ ہی ہوتا ہے جن کی ہم جانکاری دیتے ہیں اس لئے بندر کیا جانے ادرکہ سواد بندر کو کیا پتہ ادرکہ کیا سواد ہوتا ہے جوتے سے ایک اپنے آپ پہ سچ ہے آٹھ بھوشنوانیاں کی ہیں آٹھ کی آٹھ سچ ہوئی ہیں سات اپریل کا یوٹیوب پہ میرا بیڈیو دیکھ لیجئے گا ریسرچ کر کے کیلکولیشن کر کے یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں کہ لاکھوں سبسکرائبر ہیں لاکھوں لوگ رو جانہ دیکھتے ہیں میں نے کہا تھا سات اپریل کو میری آٹھ کی آٹھ بھوشنوانیاں سچ ہو چکی ہیں ابھی گجرات کے اندر آگ لگ گئی تیس پہنٹیس لوگ سے زیادہ مرتو کو پرابت ہو گئے میں نے کہا تھا بہت بڑی آگ درگھٹنا ہوگی میں نے کہا تھا بارڈ آئے گی میں نے کہا تھا طوفان آئیں گے میں نے کہا تھا ید ہوگا میں نے کہا تھا بہت برا حال ہونے والا ہے براجیل میکسکو کناڑا اور اس کے آس پاس امریکہ کے آس پاس وہ سب تو سچ ہو رہا ہے جوتس کے گرنڈ کو نکار نہیں سکتے لیکن کچھ داڑی بڑھا کے کچھ پگڑ باندھ کے اپنا بھگوے کپڑے پہن کے جوتس پہ وکواس کرنے کے لیے بیڑھ جاتے ہیں چار پیسے ٹی آر پی کمانے کے لیے کیونکہ جوتس کو گالی دو گے سنی کو گالی دو گے تو جو ناستک قسم کے لوگ ہیں وہ تو ہنسیں گے سنی کیا ہے منگل کیا ہے ارے مورکو جب تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے تو جوتس سیکھو تو صحیح اگر آپ جوتس سیکھ جاؤ تو بھوم آگا ہے انام آپ کو مل جائے گا کیونکہ میں بھی بارہ اہزار سے آدم جادہ جوتسیوں کو پڑھا چکا ہوں جس میں ریٹائر آئی ایس آئی پی ایس ججز بڑے بڑے پروفیسر پڑھ چکے ہیں یہ سب چیزیں اس لئے بتانی پڑتی ہیں کہ جوتس کو بچانے کا فرض میرا ہے اگر کوئی جوتس پہ اٹیک کرے گا تو وہ سنے گا اور یا ساسترات کرنے کے لئے آجاؤ میری پارکاست کے اوپر میں کھلا چیلنج کرتا ہوں جو جوتس کو نہیں مانتا جو ناستک ہے وہ آؤ میری پارکاست ہندو دھرم درسن کے اوپر بیٹھ کے گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے ہم ساسترات کریں گے اور جواب دیتے رہیں گے کیا دکت ہے ایک ریل بنا لی ایک منٹ کی اور ریل میں بکواس تھوکنا شروع کر دیا اپنی اپان پران سے اپنی اپان کی جگہ سے اٹھا کر کے تم نے گند فینکنا شروع کر دیا یہ اچتنے ہی ہیں جوتس بیدوں کا نتر ہے وہ بیدانگ ہے بڑے سے بڑا جوتس کا ساستری بینہ جوتس کے دور ہے چلیے شروعات کرتے ہیں میس راسی سے میس راسی کے لیے دیو گروہ برسپتی پورے سال دھن باب میں رہیں گے اور خالی میس راسی کا سوامی منگل وہ آگے چینج ہو جائے گا اگلے مہینے میں جولائی کے اندر اور پھر دونوں کی یوتی ہوگی پورے سال میس راسی والوں کے لیے دھن کی کمی نہیں ہے بہت اچھا یوگ رہ گا برس راسی کے لیے اس لیے اچھا ہے کہ دیو گروہ برسپتی آپ کی راسی میں براجمان رہیں گے راسی میں براجمان رہنے سے ان کو دسہ بل پرابت ہوتا ہے پورا دسہ میں بل پرابت ہوتا ہے دھن باب میں اس لیے کارک ہیں کہ وہاں نورت ہیشت ہے نورت ہیشت میں بھی دیو گروہ کو بل پرابت ہوتا ہے وہ آنکہ کارک ہیں تو یہ دو راسی والے پورے سال کمائیں گے اچھا کمائیں گے اور کتھاکار اور گیانی جوچیوں کے لیے تو بڑا اچھا ہے میتھوم راسی کی بات کریں گے آپ کو سنتوز کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے یہ خرچ کے گھر میں ہیں لیکن دھار میں کیا ترہیں ہوتی رہیں گے پھر کرکا سی والوں کے لیے پورے سال لاب اس تھان پہ رہیں گے اور جہاں جس لاب اس تھان پہ رہیں گے وہاں پر وہ بلوان بھی ہوتے ہیں وہاں کے کارک بھی ہیں دبل لاب آپ کو ملے گا کرکا سی والوں کے لیے دبل لاب ہے لیکن سستوراسی میں انہیں کے قارن تھوڑا کم پھل دیں گے لیکن پھر بھی دیں گے سنگھ راسی کی بات کرتا ہوں ان کے کرم بھاگ کے اوپر بھرمن رہے گا اگر آپ کی ٹیچنگ پروفائل ہے یونیورسٹی پروفائل ہے آپ ایڈمیسٹریٹی پوشٹ پر ہیں آپ جج ہیں آئیے سے آپ کو بڑی اونچی سپلتا ہے راجنیتی کے چھتر میں ہے آپ کو منسٹری ملے گی چنہ آپ جیتیں گے کنیا راسی کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ کے بھاگستان پر رہیں گے اور بھاگستان پر وہ کارک ہوتے ہیں پتا کا مان سممان تو بڑھے گا بھاگ گدہ ہوگا دارمک چیزوں میں آپ کو اونچائیاں پرابت ہوں گے اس کا مطلب یہ راسیاں تو بڑی پاورفل ہیں طولہ راسی والوں کے لئے مرتوستان میں برمن کریں گے وانی پہ سرسوتی کا آواز رہے گا دن جتنا چاہیے اتنا ہی ملے گا اپار تو ملے گا نہیں کروڑوں روپے تو ملے گا نہیں برششکراسی والوں کے لئے کیندر میں رہیں گے اور بیوائستان پر برمن کریں گے بیوائستان پر یہ سادھی کے لئے ٹھیک رہتے ہیں سادھی کرا دیں گے لیکن جن کی سادھی میں بیبدان ہے جیسے ہی منگل ساتھ آئے گا لڑکیوں کا بیدوہ یوگ بن جائے گا تو ابھی جولائی کے اندر جب یہ یوگ گھٹت ہوگا بارہ جولائی کے بعد پھر اس سمیں پنتالیس دن کے لئے پتی اور پتری میں بچڑاب کے یوگ جروع بن جائیں گے کیونکہ اس طریقی کنلی میں گروہ اور منگل کی یوتی زیادہ چفل نہیں دیتی ہے دنوراسی والوں کو سنتوس کرنا پڑے گا کیونکہ دنوراسی کا سوامی سویم برسپتی ہے روگستان پر برمن کرے گا وہاں اس کو کوئی زیادہ بل وغیرہ ملتا نہیں ہے مکر راسی اور مکر راسی کے اندر پنچم باب پر برمن کرنے والا تو مکر والوں کے لئے ایجوکیشن کے لئے بہت اچھا ہے سنتان سکی پرابتی کے لئے اچھا ہے پتر پرابتی کے لئے اچھا ہے اور اگر آپ پڑھائی کے لئے بیدیج جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بھی اچھا ہے اب بات کریں ہم کمبراسی کی تو کمبراسی کے لئے چوتھے باب میں برمن کریں گے تو وہاں پی کوئی بہت زیادہ اچھے تو نہیں کہہ سکتے لیکن سکسادنوں کے لئے تو ٹھیک ہے یہ کہا جا سکتا ہے مین راسی والوں کے لئے پورے سال ترتیہ باب میں برمن کریں گے اور ترتیہ باب میں بھی ان کا فل کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا ہے دیو گروہ برسپتی کا تو مین والوں کو تو سنتوس کرنا ہی پڑھے گا کمبر والوں کے لئے کیندر میں برسپتی رہیں گے تو کیندر کا تیب برسپتی اچھا ہی فل دیتے ہیں بہت اچھا نہیں تو میں نے کہا آٹھ راسیاں آٹھ راسیوں کے اوپر اچھا پیسہ آنے کا جوگ بنتا ہے کروڑوں روپے آنے کا جوگ بنتا ہے کیونکہ دیو گروہ برسپتی ادھے ہو چکے ہیں اور ان میں دو راسی تو ایسی ہیں ایک میس راسی یہاں پر دیو گروہ برسپتی کو ڈبل پابر ملتی ہے گوچر میں بھی اچھا فل کرتے ہیں کارک بھی ہیں اور ایک راسی ہے کرک راسی لابستان پر ہیں اور کارک بھی ہیں اچھا فل کرتے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے ایک ہے مکر راسی یہاں پنچم باب میں برمن کریں گے کارک بھی ہیں اور گوچر میں بھی اچھا فل کرتے ہیں تو یہ تین راسیوں کے تو پیسہ اپار آنے کا جوگ بنتا ہے کروڑوں روپے آنے کا جوگ بنتا ہے مطروں یہ تھا دیو گروہ برسپتی کا پورے سال کا فل کیونکہ انہوں نے برسی راسی میں رہنا ہے ابھی ان کو جو پورے سال کہیں است بغیرہ ہونا نہیں ہے بیچ میں جب بکری ہوں گے اس سمیں آپ کو اور ڈیٹیل جانکاری دوں گا ہم میں آپ سے آتھ لیتا ہوں نمشکار اور میں آپ کو ایک انفارمیسن دے دوں جو ابھی اسکرول پر چل رہی ہے آٹھ جون کو دیواز مدھا پردیش پندر جون کو پٹیالا پنجاب میں رہوں گا اور آپ کے لئے ایک سوچنا ہے اس سوچنا کا بینیفٹ آپ لے سکتے ہیں اپنے گھر کے واسطو کو ٹھیک کر آ سکتے ہیں گھر کے واسطو کو ساتھ ایک کنڈلی فری آپ دکھا سکتے ہیں اور یہ ہے سمیت راوت آرچیٹیکٹ ہے پوشٹ گریجو سے آرچیٹیکٹ کے اندر اور ساتھ میں واسطو اور آسٹرولوجی کے ماسٹر ہے تو آپ ان کا نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں پریامتروں آپ سب کے لئے خوش خبری واسطو وے جوتش کے شیطر میں فول ٹائم پریکٹس کے لئے آ چکے ہیں سمیت راوت جی واسطو ایکسپورٹ ان آسٹرولوجر گولڈ میڈلیسٹ فرم مہارشی پراشر جوتش ویدیال لے یدی آپ بھی اپنے گھر کو وے جیون کو سکھمے بنانا چاہتے ہیں واسطو دوش کے اپائے سہت ریزیڈنشل کمیرشل واسطو وزٹ و نقشہ بنوانے کے لئے سمپرک کریں ہمارا ایڈریس ہے سمیت راوت سیکٹ ویل اور ہاں درشکو ایک واسطو وزٹ و نقشہ بنوانے پر پائیں ایک کنڈلی کا وشلیشن بلکل فری 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 جلدی کریں کہیں دیر نہ ہو جائے